بیتے چودہ دنوں میں دیش کے الگ الگ راجیوں میں اب تک تیہتر کیس اومکرون کے سامنے آ چکے ہیں اس بائرس پر ٹیگے کا اثر کم ہوتا دکھائی دے رہا ہے بچوں کو بھی بنا رہا ہے بیمار آپ دیکھ رہے ہیں ڈی پی پی نیو جو اور میں ہوں آپ کے ساتھ سکل کمان دراصل دیش میں پہلی بار دو دسمبر کو اومکرون کے دو کیس کرناٹک میں ملے تھے اس کے بعد چودہ دن کے بھیتر سنکرمڑ کے معاملوں کی سنکھیا بڑھ کر تیہتر ہو گئی ہے کرونا بائرس کے نئے بیریانٹ اومکرون کے کیس دیش میں جس طرح سے مل رہے ہیں اسے دیکھ کر چنتہ بڑھنے لگی ہے سوال اٹھنے لگا ہے کیا اومکرون سے دیش میں کرونا کی تیسری لہر تو نہیں آئے گی مہماری کے پہلی اور دوسری لہر میں لاکھوں لوگوں کو اپنی جان گوانی پڑی ہے اب اومکرون کے بڑھتے خطرے نے لوگوں میں ایک وار پھر دہست پیدا کر دی ہے یہ ہے بائرس اب تک گیارہ راجیوں میں دستک دے چکا ہے ہر روج کسی نہ کسی راجے میں اس کے نئے ویریانٹ سامنے آ رہے ہیں آپ کو بتا دے کی اتر پردیس میں ابھی تک ایسا کوئی معاملہ سامنے نہیں آیا ہے آئیے بتاتے ہیں آپ کو کس راجے میں اومکرون کے کیس ملے ہیں سب سے زیادہ کیس مہاراشٹ میں 32 ملے ہیں اور راجستان میں 17 کیس ملے ہیں بہی دلی میں 6 کیس ملے ہیں گجرات میں 5 کیس ملے ہیں کرناٹک میں 3 کیس ملے ہیں تیلنگانہ میں 2 کیس ملے ہیں کیرل میں 5 کیس ملے ہیں آندھر پردیس میں 1 کیس ملا ہے چندگڑ میں بھی 1 کیس ملا ہے بہی پسچپ منگال میں بھی 1 کیس ملا ہے اور تمیل نادو میں بھی 1 کیس ملا ہے کل ملا کر 73 کیس اومکرون کے اب تک ملے ہیں اب چنتہ کا بسہ یہ ہے بھی ہے کیونکہ شروعات جانچ میں یہ ہے پایا گیا کہ اومکرون کرونا کے اب تک ملے انیہ بیرینٹ سے زیادہ تیجی کے ساتھ پھیل رہا ہے حالانکہ رہات بالی بات یہ ہے بھی ہے کہ یہ لوگوں کو گمبھی روپ سے بیمار نہیں کر رہا ہے سنکرمیت بیقتیوں میں اس کے ہلکے لکھن دیکھنے کو ملے ہیں بسپ سوافتے سنگٹن ڈبلو ایچو اس بائرس کو لے کر سابدھانی برتنے کے لیے کہہ چکا ہے ڈبلو ایچو کا کہنا ہے کہ کرونا کے اس بیرینٹ پر موجود بیکسین کا اثر کم ہو رہا ہے اس کی بجھے اومکرون کے سپائک پروٹین میں بدلاب کو بتایا جا رہا ہے اس بائرس کے جو پچاس سوبروپ سامنے آئے ہیں اس میں سے 32 کے سپائک پروٹین میں بدلاب ہوا ہے اب تک جو ٹیکے بنے ہیں انہیں کرونا کے سپائک پروٹین کو دھیان میں رکھ کر تیار کیا گیا ہے کوئی ہے ہی بتا دے کہ دیز میں اومکرون سے سنکرمیت پائے گئے زیادہ تر بیکسیوں کی بدیز کی ٹریول ہسٹری رہی ہے ان کے سمپرک میں آئے لوگ بھی پوزیٹیب ملے ہیں کیونکہ اس بائرس میں تیجی سے پھیلنے کی چھمتا ہے ایسے میں آسنکہ ہے کہ تھوڑی سی لاپروائی ایوم کرونا نیموں کے علنگن پر یہ بسپورٹ روپ دھاران کر سکتا ہے چنتہ کی بڑی بجائے یہ بھی ہے کہ یہ بائرس بچوں کو بھی سنکرمیت کر رہا ہے اتھا ڈی پی پی نیوج پریوار کا آپ سبی سے یہی نیویدن ہے کہ ستر کر رہیں اور سرکسط رہیں ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے دھنیباد یدی آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں کمنٹس کریں اور سیئر کرنا نہ بھولیں نوستکار